سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدراباد میں بارش کے بعد بیشتر علاقے زیرے آب ہیں بائی پاس کے قریب چھوپڑیوں میں رہائش پذیر درجن و خاندان سڑک پر پناہ گزین ہیں مزید بتا رہے ہیں وہاں پر موجود ہمائن و مائندے وسیم خان حیدراباد میں گلشتہ پیر سے بارش کا سلسلہ جاری تھا مسلسل ہلکی اور تیز بارش نے شہر کے بہت سارے علاقوں کو متاثر کیا تھا میں اس وقت قاسماباد میں موجود ہوں یہ علی پیلیس سے بائی پاس تک کا روڈ ہے جس کے ساتھ ہی سینکنوں جھوپنیاں تھیں جن کے مکین پانی بھرنے کی وجہ سے سڑکوں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ہمارے جو چار پانچ سو جو جھوپڑیاں آئے وہ بیٹھی ہوئی ہے ہمارا یہی یہ مطابلہ ہے جو بھی جسی سے پہنچے تو وہ آئے ہماری مدد کریں اور ہمارا پانی نکالیں ہمارے بچے جو ہیں سڑکوں پر جو ہیں گاڑیاں آ رہی جاری ہیں اس کو لگ رہے ہیں ہمارے کو بہت تکلیب ہو رہی ہے یہاں پر روڈ کے اوپر خواتین کھانا بنا رہی ہیں اپنی مدد آپ کے تحت جس کے پاس اپنی گزر اوقات کر رہی ہیں تاہم اب تک ان کا کہنا یہ ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے ان کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں پہنچا ہے